بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وارٹر کینن سے حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ سب ہو کیوں رہا ہے اس پہ میں ابھی آتا ہوں لیکن پہلے صرف یہ بتا دوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی ہیرنگ جاری ہے چیف جسٹس نے جو ہے جو ابجیکشنز لگے تھے وہ ابجیکشنز اس میں سے ریموو کر دی ہے کچھ چیز رہ گی ہے ٹیکنیکل سے وہ ابھی ریموو ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے میں بیٹھا ہوں میں یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ زیر سمہت ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے حفاظتی زمانت جو ہے اس کی پٹیشن فائل کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ ابھی لگ جائے گی اس کی بھی ہیرنگ شروع ہو جائے گی کوئی ایک پوری عدالتی کاروائی چل رہی ہے اور اس عدالتی کاروائی کے چلتے ہوئے ویسے بھی اتنی بربریت اتنا تشدد اتنا باقاعدہ ایک حملہ آور ہونا پاکستان کے نیتے عوام کے اوپر اس کی جواز ہی کوئی نہیں منتی لیکن خاص طور پر دو چیزیں جو ہے میں ان کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں پہلی تو یہ کہ یہ سب ہو کس کیس کے اندر رہا ہے یہ کونسا مقدمہ ہے جس کے اوپر یہ سارا تبھان کھڑاوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی ایل کار کھنچے میں کہ ہم نے کوئی بہت دہشت گردہ خدا نخواستہ جس کو گرفتار کرنا ضروری ہے یہ ہے توشہ خانہ کا مقدمہ وہ توشہ خانہ جس کی حقیقت پہلے سی بھی لوگوں کو پتا تھی لیکن پچھلے تین چار دن کے اندر تو کٹھا چھٹا کھل کے سامنے آگیا ہے کہ کس طریقے سے وہی توشہ خانہ سے یہی پی ڈی ایم کی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں باقی سرکاری لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے تمام اپنے تائف لیتے رہے ہیں اس سے بہت کم قیمت پر لیتے رہے ہیں عمران خان نے لی جتنی عصد جو ہے یا جتنا تناسب سے پیسہ دیا گیا کسی بھی تائف کے لیے کسی بھی تحفے کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب زیادہ عمران خان کا اور جو پچھلے گزدے ہیں انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چھوڑی جو قانون اجازت نہیں دیتا وہ سب کھل کے آگیا ہے سارے پاکستان کے پاس سارے میڈیا سوشل میڈیا پہ وہ چل چکا ہے بڑی بڑی گاڑیوں سے لے کے مہنگی ترین گھڑیوں سے لے کے انہ ناس تک کسی نے نہیں چھوڑے اور اس توشہ خانہ کے اوپر کوئی یقین کر سکتا ہے کوئی پاکستان میں یا کوئی دنیا میں دیکھنے والا کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے اور کہاں ہے اس کا آئین اور کدھر ہے اس کا قانون کہ اس ملک کے اندر کوئی یقین کرے گا کہ اس توشہ خانہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو سکت زمان پاک پہ پچھلے ہم 24 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ جس طریقے سے زخمی کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے ان کے پر ظلم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ٹیئر کیا شہلنگ کی جا رہی ہے کیا کوئی پاکستان میں شخص ہے جو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے یہ توشہ خانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے وجہ کچھ اور ہے ابھی وجہ پہ بھی آتے ہیں لیکن دوسری چیز جو میں آپ سے کہا تھا دو باتیں میں کروں گا دوسری چیز جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا دن ہے جس دن یہ ہو رہا ہے یہ پندرہ مارچ کا دن ہے پندرہ مارچ کا دن آج سے دو سال پہلے اقوام متحدہ نے اعلان کیا فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کے اندر اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کے خلاف دن منائے جائے گا اقوام متحدہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا اور جو دنیا میں ہوتا رہا ہے کہ بدقسمتی سے دین کے دشمن اسلام کے دشمن جو ہیں وہ فتنہ پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے تھے خاکیں بناتے تھے ان کے خلاف پوری دنیا کو متحرک کیا جائے تاکہ ان کا ہاتھ روکا جائے ایسی قوتوں کا اور یہ سب کیوں ہوا یہ سب ہوا اس آدمی کی قاوش پہ جس کا نام ہے عمران خان وہ وزیراعظم پاکستان تھا اس نے یہ پیڑا اٹھایا کیونکہ سچا عاشق رسول ہے اس نے یہ پیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑنی ہے اور اپنا مقدمہ لے کر گیا پہلے تمام مسلم ممالک کے انت کو ساتھ ملایا پھر اقوام متحدہ میں گیا اور آخر کار کامیابی حاصل کی اور الحمدللہ آج اس جو جہاد کیا باقاعدہ عمران خان نے اس جہاد کی کامیابی کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جا رہا ہے اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کا مجاہد جو ہے اس وقت اس کا گھر گھراوا ہے وہاں پر ٹیئر گیا شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر لٹھی چارج ہو رہا ہے وہاں پر ایسے حملہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا جیسے خدا نخاص تک کوئی بہت بڑا دشمن یہاں پہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اسی بات کی سزا دی جاری ہے عمران خان کو کہ اس نے اپنے رسول کا جس سے وہ عشق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدمہ کیوں لڑا کیا اس بات کی اس کو سزا دی جاری ہے اور جس تمام پاکستان میں سننے والے بلکہ دنیا میں سننے والے جو مسلمان ہیں میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ عمران خان جس نے یہ مقدمہ لڑا کیا آپ اس کو ابھی اکیلا چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا اور قوم ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ بھی انصاف کی بنیاد کے اوپر اپنے فیصلے سنائیں گی میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فوری طور پر اس غیر قانونی اس بربریت پر مبنی آپریشن کو روکا جائے اور پاکستان کے عوام کو نہتے عوام کو ملک سے محبت کرنے والے عوام کے اوپر جو سارا تشدل کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے بہت بہت شکریہ